ایسا مراشد کی عدبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پیش خدمت ہے ایک غزل جس کے مصنف ہیں جناب زمیر یوسف کلکتہ زمیر یوسف ایک ایسا نام ہے جسے شعر کلکتہ نہیں بلکہ ہندوستان اور دنیا کی عردو عدب اچھی طرح سے جانتی ہے پہچھانتی ہے جہاں وہ شعر کلکتہ کے عظیم شان شاعروں میں سے ایک شاعر ہے اور استاد بھی ہیں اور بہت ہی اچھے وہ نقابت بھی کرتے ہیں ان کی یاداش کا جواب نہیں ان کی اشار کا جواب نہیں اور لوگوں کی جو انٹرڈیکشن وہ کراتے ہیں وہ ایک سننے کے لائق مقام ہوتا ہے یقیناً آپ نے انہیں ضرور سنا ہوگا آج میں ان کی ایک غزل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ان کی تازہ وضل ہے جدھر اٹھاؤ نظر بے لگام سنناتہ جدھر اٹھاؤ نظر بے لگام سنناتہ کرے گا شہر میں کب تک قیام سنناتہ کرے گا شہر میں کب تک قیام سنناتہ جدھر اٹھاؤ نظر بے لگام سنناتہ کرے گا شہر میں کب تک قیام سنناتہ جو شہر عیش و طرب کے لئے تھے کل مشہور جو شہر عیش و طرب کے لئے تھے کل مشہور بنا چکا ہے انہیں بھی غلام سنناتہ بنا چکا ہے انہیں بھی غلام سنناتہ چمن میں کوئی بھی گل رخ نظر نہیں آتا چمن میں کوئی بھی گل رخ نظر نہیں آتا ہے دن فسردہ تو ہے وقت شام سنناتہ ہے دن فسردہ تو ہے وقت شام سنناتہ شب عالم کی سہر بھی ضرور آئے گی شب عالم کی سہر بھی ضرور آئے گی یہ شب زدوں کو ہے دیتا پیام سنناتہ یہ شب زدوں کو ہے دیتا پیام سنناتہ جدھر اٹھاؤ نظر بھی لگام سنناتہ کرے گا شہر میں کب تک قیام سنناتہ خدا یا خیر ہو اب گلشن محبت کی بچھا رہا ہے بہرسمت دام سنناتہ بچھا رہا ہے بہرسمت دام سنناتہ خدا آیا خیر ہو اب گلچن محبت کی بچھا رہا ہے بہرسم دام سنناٹا تمام شہر میں پھیلی ہوئی اداسی ہے تمام شہر میں پھیلی ہوئی اداسی ہے ہر ایک زبا پہ ہے بس ایک نام سنناٹا ہر ایک زبا پہ ہے بس ایک نام سنناٹا اجر چکی ہے جو محفل سجی ہوئی تھی زمیر نہ دوستوں کی وہ محبت نہ شام سنناٹا جدھر اٹھاؤ نظر بھی لگام سنناٹا جدھر اٹھاؤ نظر بھی لگام سنناٹا دوستو ایک اوز تازہ غزل آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں زندگی نظم ہے زندگی اس کے شاعر ہے مشتاق احمد نوری زندگی تو ہی بتا میں نے یہاں تیرے لیے ظلم کیا کیا نہ سہے ہیں اب تک اپنی آنکھوں سے یہاں حسمت خون کے لٹیرے دیکھیں لاش تڑکی دیکھیں پیٹ کی آگ میں جلتے ہوئے بچے دیکھیں اور اس آگ کے خاطر میں نے کتنی کلیوں کو دمے صبح جھلستے دیکھا اور اس آگ کے خاطر میں نے کتنی کلیوں کو دمے صبح جھلستے دیکھا وہ کہ جس کے لیے خود میں نے یہاں اپنی معصوم تمناوں کا اپنے ہاتھوں ہی کلہ کھونٹ دیا ہاں ہاں اسی غیرت فردوس بری کو ہاں اسی غیرت فردوس بری کو میں نے پہلویے غیر میں کل رات مچلتے دیکھا ہاں اسی غیرت فردوس بری کو میں نے پہلویے غیر میں کل رات مچلتے دیکھا زندگی تو ہی بتا اور کہاں تک دیکھوں زندگی تو ہی بتا اور کہاں تک دیکھوں جو کہ دیکھا ہے بہت ہے وہی اب تو خواہش ہے یہی بوجھ پھٹک کر تیرا جا کر چھپ جاؤ وہاں کوئی آوارہ نفس بھی نہ پہنچ پا ہے جہاں اب تو خواہش ہے یہی بوجھ پھٹک کر تیرا جا کر چھپ جاؤ وہاں کوئی آوارہ نفس بھی نہ پہنچ پا ہے جہاں اب یا اسم راشد کی عذبی دنیا میں تازی دو چیزیں ایک غزل اور نظم سن رہے تھے حالات حاضرہ پر یہ نئی سوچ نئی فکر آپ کے سامنے ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو غزل اور نظم دونوں پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آتا ہے تو مہربانی کر کے آپ لائک کریں گے شیئر کریں گے کومنٹ کریں گے تاکہ شیئروں کی ہمت اور بڑھے ان کے اندر آپ طاقت آئے اور ہمیں زندگی جینے کا سری کا راستہ دکھائیں جی ہاں شیئروں نے بہت ہی اہم رول نبھایا ہے جب تک جب جب دنیا پر سنکٹ آیا ہے پہشانی آئی ہے کوئی کوئی جھانی پیدا ہوئی ہے تو انہوں نے راہ دکھانے کی اپنے قلم کے ذریعہ ہمیشہ کوشش کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دونوں چیزیں ضرور پسند آئیں گی تو آپ ضرور لائک کریں گے کومنٹ کریں گے شیئر کریں گے تب تک کے لیے اس انداشت کی عدد دنیا کو یاد دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر زندگی رہیں اللہ حافظ